السلام علیکم ڈائے فرنس میں ہوں حسنین سیال آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کریکٹرسیس آف گوڈ بینکی مطلب ایک جو بینک ہوتا ہے ایک اچھا بینک ہوتا ہے اس کی کون خصوصیت ہوتی ہے مینز کہ کونسے بینک میں کونسی خصوصیت ہونی چاہیے تو وہ ایک اچھا بینک کر لے گا تو بسم اللہ الرحمنہ ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پبلک کونفیڈنس پبلک کونفیڈنس ہونو جائے مطلب لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے اس بینک میں پہلے دیکھتے ہیں بینک کیا ہوتا ہے بینک ایک ایسا ادار ہوتا ہے جو لوگوں کو ادھار دیتا ہے اور ادھار لیتا ہے وہ بینک ہوتا ہے اس کی خصوصیت میں دیکھیں گے پہلے وہ ہے پبلک کونفیڈنس پبلک کونفیڈنس ہے مطلب لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے اگر میں بینک پہ اعتماد ہے تو میں اس پر ڈیپوزٹ بھی کروں گا وہاں سے میں لون بھی لوں گا مگر مجھے وہاں پر اعتماد ہے حبیب بینک ہو گیا یا یونیٹیڈ بینک ہو گیا مطلب ان بینک ایسے بینک ہیں جو سینٹر بینک سے بھی الہاق ہو لوگوں کو اس پر اعتماد ہو بھی وہ ایک اچھا بینک کے لائے گا ایک ہوگا ایزی لون ایزی لون کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بینک جو ہے وہ اچھا لون دے سکتا ہو میں اگر اس کے پر جب بھی کوئی لوگ جائے تو اس کو لوگ اس کو لون پروائیڈ ہو جائے اگر اس کے سٹاف کو ٹریننگ نہیں ملی ہوگی تو وہ اچھا طرح لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتا اپنے کسٹومرز کو ڈیل نہیں کر سکتا ایک اچھا بینک میں یہ ہونا چاہیے اس کا جو سٹاف ہے وہ بھی ویل ٹرینڈ ہو ویل ایجوکیڈ ہو فورتھ اس کا جو ایک ریٹسٹ ہے وہ ہے ریزنیبل پروفیٹ جو بینک ہے وہ ایک ریزنیبل پروفیٹ بھی کماتا ہو مطلب یہی نہیں کہ بینک چل رہا ہے اس کا پروفیٹ ہی نہیں ہو کل کو وہ دیوالیا ہو جائے ایسا نہیں ہو جائے ایسا ایک اچھا بینک ہے وہ اچھا ریزنیبل پروفیٹ کماتا رہے اچھا اچھا پروفیٹ کماتا رہتا ہے حبیب بینک ہو گیا میزان بینک ہو گیا وہ ایک اچھا پروفیٹ ارن کرتا رہتے ہیں اس کا جو فیفت ہے وہ ہے پریزنس آف سینٹر انسٹیٹوشن مینز کہ اس بینک کا جو سینٹر انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے اس کے مطلب ہیڈ آفیس ہونا چاہیے مثال کہ میزان بینک ہے اس کے ہیڈ آفیس کراچی میں ہو گیا جو بڑے بڑے بینک ہیں ان کے ہیڈ آفیس تک پر کراچی ہے اسلام آباد میں ہوتے ہیں اگر میزان بینک ہے تو اس کا ہیڈ آفیس ہونا چاہیے یو بیل ہے تو اس کے ہیڈ آفیس ہونا چاہیے حبیب بینک ہے تو اس کے ہیڈ آفیس ہونا چاہیے مطلب اس کا جو سینٹرل بینک ہے اس کا جو ایک ہیڈ ہونا وہ بھی لازمی ہونا چاہیے جو اس کے برانچیں پورے مولکے پھیلے ہو اور وہ جو بھی بینک ہو وہ سینٹرل بینک سے علاق ہو ٹھیک ہے اچھا بینک ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا پریزنس آف سینٹرل بینک بھی ہونا چاہیے سکس ہے فری پلوٹیکر پریشر جو بھی بینک ہو وہ کسی بھی سیاسی دباؤ کے شکار نہ ہو مولکے میں سیاسی حیثتہ کام ہو یا کوئی پریشر ہو پلوٹیکر پریشر ہو کسی 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 پریشر نہ رہے تو زیادہ نہ کسٹرمار کو سرویس دیتا رہے وہ ایک اچھا بینک کلائے گا ٹھیک ہے سیونتھ ہے آن لائن بینکنگ جو بینک ہو اس میں آن لائن سرویس بھی پروائیڈ کرتا رہے ہیں الیکٹرونک بینکنگ کی وہ سرویس پروائیڈ کرتا رہے ہیں آن لائن شاپنگ ہو گیا آن لائن ٹرانزیکشن ہو گیا ڈیابیٹ کریڈ کچھ بھی آن لائن سسٹم اس بینک میں ہونا لازمی ہے اگر وہ لازمی ہو گا جو بینک ہو گا اچھا بینک کلائے گا ایٹھ ہے کریڈ انسٹرومنٹس وہ کریڈ انسٹرومنٹ بھی پیدا کرتا ہو بل او ایکسچینج پیدا کرتا ہو پرومیسی نوٹ پیدا کرتا ہو جو بھی ایکسیپٹ کرتا ہو وہ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہو ایک اچھا بینک میں یہاں Sierrarade دی�� ہونا چاہئے کے وہ کریڈ انسٹرومنٹ سپ flames کرتا ہو اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہو نائنھ کے اسٹیبلشٹ نیو برانچز نیو برانچز کو بھی اسٹیبلش کرتا ہوں مطلب اہارت در دفعہ کچھ دیکھا کچھ جگہ خالی ہے ایک شہر میں اس کی بینکی برانچ نہیں ہو لیکن اس شہر میں اسٹومرز کے بہت زیادہ ہے اس نے ایک نئی برانچ وہاں پر اپن کر دی جو ایک اچھا بینک ہوگا وہ اپنے برانچیں پورے ملک میں پھیلائے گا نئی سے نئی اپنے برانچوں کو اسٹیبلش کرے گا وہ ایک اچھا بینک کلائے گا مطلب لچکداری بینک میں لچکداری ہونا چاہیے مطلب وہ ہر صورتحال میں اپنے آپ کو ڈھام سکتا ہو مطلب اگر وہ اس میں پاس لون نہیں ہے تو کسی اور جگہ سے لون ریسیو کر لے گا زیادہ پروفیٹ ہے تو اس کو کس طرح سے منیج کر رہا مطلب ملک کی حالات کے طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہے گا اپنے آپ کو چلاتا جائے گا لچکداری ہو مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو دیوالے ہو جائے گا نہیں اس میں الاسٹی ہونے چاہیے اس میں لچکداری ہونے چاہیے وہ ایک اچھا بینک کلائے گا الیونت ہے گوڈ ویل منی مارکیٹ منی مارکیٹ ہی اندر اس کی گوڈ ویل ہونے چاہیے اس کی حساب اچھی ہونے چاہیے مطلب لوگوں کا بھی اعتماد ہو بڑے بڑے انسٹیٹوشن منی مارکیٹ ہو گئی لگوں کا اعتبار بھی ہے اس کی اچھی ساکھ بھی ہے اس کی بہت اچھی ساکھ بھی ہے اس کی بہت اچھی ساکھ بنی ہوئی ہے مطلب money market اس کی گوڈ ویل ہونے چاہیے سویلت سویل سویلتہ ہے Encourage Saving & Investment لوگوں کو ہوسنہ دے کے بھئی آپ لوگ آؤ سیو کرو یا انویسٹ مینٹ کرو لوگوں کو پیسہ دے رہا ہوں لوگ انویسٹ مینٹ کرو وہ بینکو انویسمنٹ کے مواقع پیدا کر ابھی بینک ہو گیا اگرنی کرچر بینک ہو گیا لوگوں کو انویسمنٹ کے پیسے دے رہے اور لوگوں کو قریش بھی کر رہے کہ آپ لوگوں کو اپنی سیونگ میرے پاس جمع کرالو میرے اچھا بینکو وہ اس ٹیم کے لائے گا کہ لوگوں کو اچھی سہولیات فرہام کرے گا تو ایک اچھا بینک کے لائے گا سو ہم نے کیا دیکھا بینک کیا ہوتا ہے بینک ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کو قرزے دیتا ہے اور قرزے وصول کرتا ہے وہ ہمارا بینک لائتا ہے پھر ہم نے دیکھا اس کی خصوصیات خوبی کیا ہونے چاہیے ایک اچھے بینک میں پبلک کونفیڈنس ہونا چاہیے لوگوں کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے اچھے بینک کی خوبی ہونے چاہیے اچھے ایزی لون دیتا ہو اس کے بعد جو سٹاف ہے وہ ویل ٹرینڈ ہو پروفیڈ بھی کماتا ہو وہ بینک پریزنس آف سینٹرل انسٹویشن بھی اس کا ہونا چاہیے فری پلوٹیکر پریشر اس کو کسی بھی پلوٹیکر پریشر نہیں ہونا چاہیے آن لائن بینکی کی سرواز پروائیڈ کرتا ہو کریڈ انسٹرومنٹ کی سرواز پروائیڈ کرتا ہو اسٹیبلش نیو برانچز ہر جگہ پر برانچز کو اسٹیبلش کرو اس کو پھلاتا جائے اپنے برانچز کو پھلاتا جائے الاسسٹری ہونی چاہیے گوڈ بیل منی مارکیٹ ہونی چاہیے انکوریج سیونگ انویسٹمنٹ لوگوں کو انکوریج کر کے آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں یا پھر اس کو سیونگ اپنے ماؤنٹ کو تو ہم نے کیا دیکھا بینک دیکھا اس کی کریکٹر سیسٹ دیکھی آئی ہوپ آپ کو اس کو ٹاپک بلکل اوکے ہو گیا اگر آپ کو کبھی کچھ سوال ہے تو مجھے پلیز کمنٹ کریں میں آپ کا جواب ضرور دوں گا تب تک کے لئے حسن ایسے آل کو اجازہ دیں اللہ حافظ